اسلام علیکم مائیوبٹو فیملی کیا حال ہے آپ سب کے امید آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے گھر میں خوش پاش ہوں گے تو آج کا میں نے ولوگ سٹارٹ کیا تھا نان کھٹائی کی ریسپی سے اتنی کوئی کتنی یمی اتنی ڈیلیشیس بنتی ہے بچوں نے بھی فرمایش کی تھی کہ ہمیں نان کھٹائی بنا کر دیں تو میں نے کہا تھا کہ ہالیڈے بھی ہے چلو میں آپ سے بھی ریسپی شیئر کر لیتی ہوں اور نان کھٹائی بنا لیتی ہوں تو اس کے لئے سب سے پہلے جو میں نے انگینیورز لیے تھے وہ آپ نوٹ کر لیں ایک کپ میں نے پاورڈر شگر اس کے اندر لی تھی اور ایک کپ پاورڈر شگر لی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک ہی کپ اس کے اندر جو ہے نا وہ آئل لیا تھا ٹھیک اگر کجھتنے کانٹری میں نے پاورڈر شگر اس کے لیے اتنی کانٹری میں نے آئل کی لیتی آپ چاہیں تو آئل کی دونوں کی کونسیٹنسی ہم نے سیم رکھنی ہے پاورڈر شکر کی بھی اور آئل کی بھی اور آئل آپشنال ہے آپ آئل کی جگہ جو ہے آپ لوگ جہرہ بیٹر بھی اس کر سکتے ہیں گی بھی اس کر سکتے ہیں لیکن مجھے آئل جو زیادہ بیس لگتا ہے کیسے مجھے زیادہ خستا اور زیادہ کرسپی سی بنتی ہے تو میں اس لئے آئل کا یوز کرتی ہوں باقی یہ آپشنال ہے کہ آپ نے بس آپ نے کونٹریڈی کا حساب رکھنا ہے یوں مالکہ کوئی کی بھی اس знаетہ اور اگل دیدی مما اور اگل lately میٹے ن کریں اوکی سکتے ہیں اوکی سکتے ہیں اسلے میں simسف میں ہوا نہتایا لیکھا اور اس کے بعد میں ありがとう گو 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 گی اور اسکے بعد میں ہوا جان کو بھیali صرف oppose کے اوپر جو ہے وہ پھیلانے کے لئے رکھی ہے اور وہ بھی یوز کریں گے لیکن اس کمی آپ کو بعد میں بتاؤں گے اور اس کے بعد میں نے ٹو ٹیبلی سپنٹ میں سوجی بھی ایٹ کی تھی اور بادام وغیر جو ہے وہ گارنیشنگ کے لئے ہیں جو ہم نے ٹکیوں کے اوپر گارنیشنگ کرنی ہے اس کے لئے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کرنا ہے کہ بال لینے ہیں بال کے اندر آپ نے آئل جو ہے وہ ون کپ جو آئل تھا وہ آپ نے کے اندر ایٹ کر دینا ہے اچھے سے مکس کرنا ہےuan کپ آئل کرنے کے بعد آپranے اس کے اندر اپنے دونوں کو مکس پالے بلینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے سے مکس اور بلینڈ کر دینا ہے داکہ ایک دوسرے کے اندر اچھے سےители ہو جائے اس کے لئے آپ میچرا گا کف کر سکتے ان Orientین یا چاہے تو یہ یہ چاہیے تو آپ ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں میں نے کہا کہ کیا اتنا کھلارا ڈالنا ہے جو میں بیٹر کا بھی use کروں کیونکہ میں نے رکھا آئل ہے آئل جو ہے وہ easily mix ہو جاتا ہے شگر کے ساتھ میں نے ہاتھوں سے ہمیس کر لیا لیکن اگر آپ بٹر وغیرہ کا use کریں گے یا اگر آپ گھی کا use کریں گے تو اس کے لئے آپ کو بیٹر کی لازمی نیڈو کہ وہ easily ہاتھوں سے جو ہے نا وہ نہیں بلینڈ ہوتا اس کے لئے بیٹر کی requirement ہوتی ہے اور وہ ورنہ کوئی نہ کوئی لمس بغیرہ رہ جاتے ہیں اور اتنی اچھا texture smooth نہیں بنتا تو میں نے تو simple تھا کیونکہ میں آئل ہے اور آئل کے ساتھ میں easily ہاتھوں سے بلینڈ کر لیا تھا پر اس کو یہ ہے کہ 5-6 منٹ تک آپ نے اچھے سی مکس کرنا ہے تاکہ اچھے سے اس کا texture جو ہے نا وہ نہ تو اتنا hard بنے اور نہ اتنا soft بنے یہ اچھے سے اس میں بلینڈ ہو جائے دیکھیں یہ آئل اور sugar جو ہے نا دونوں ایک دوسرے میں اتنی اچھے سے dissolve ہو گئے اور اچھے سے یہ بلینڈ ہو رہے ہیں تقریباً 5-10 منٹ آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا کیونکہ جتنی اچھی مکس تھی ہوگی اتنی ہی آپ کی جو انہان خستہ بنے گی اور کرسپی سے بنے گی اور بہت اچھی بنے گی اس کی لک بہت اچھی آئے گی اچھا یہاں 5 منٹس ہو چکے ہیں میں نے اچھی طرح اس کو مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے نیکس پاول لینا ہے نیکس پاول میں جو میدہ ہم نے رکھا ہوا تھا 1 cup وہ میدہ ہم نے اٹھ کر دینا ہے اس کے اندر میدہ اٹھ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر بیسن جو ہے وہ اٹھ کر دینا ہے جو ہم نے 3 table spoon بیسن ہم نے رکھا ہوا تھا میرے اس کے half cup بیسن میں 1 cup میدہ کے اندر آپ نے half cup بیسن جو ہے وہ اٹھ کرنا ہے بس آپ اتنی سی کونکریٹی کا حساب رکھ لیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو انہانکٹیں بہت گیمی بننے والی ہیں اس کے بعد بیکنگ پاورڈر اور جو سوجی ہم نے رکھی تھی وہ بھی ہم نے اس میں اچھے سے اٹھ کر دی ہے اٹھ کرنے کے بعد ہم نے اس کو ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر دینا ہے سب انگیڈیونز کو ہم نے اچھے سے ہاتھوں سے مکس کر دینا ہے ہاتھوں سے ہم نے اتنا مکس کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے ہر چیز جو ڈیزولو ہو جائے ایک دوسرے کے اندر اور دن ہمارا جو مکسچر ہمارا ریڈی تھا آئل اور شگر کا اس مکسچر کو ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور ایڈ کر کے ہم نے پھر اس کی اچھے سے بلینڈنگ کر دینا ہے ایک بار اچھے سے آپ چاہے تو بیٹر یوز کر لیں اور بیٹر کے ساتھ اس کی بلینڈنگ بہت اچھے سے ہو جائے گی ادھروائز اگر جس کے پاس بیٹر اویلبل نہیں ہے یا جو بیٹر سے نہیں کرنا چاہتا تو وہ ہاتھوں سے بھی اچھا سا جو ہے نا اس کی ڈو بنا لے بس یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو آپ نے مکس کرنا ہے اچھے سے اور یہ کہ گوننا نہیں ہے آپ نے صرف ان کو اچھے سے مکس کر کے جو ہے وہ رکھنے ہیں آپ کا جو یہ پورا جو ڈو ہے نا یہ اتنی ہونی چاہیے کہ نہ وہ اتنی سوفٹ ہو اور نہ ہی اتنی ہارڈ ہو اور اگر آپ کو ایسا فیل ہو کہ آپ کی جو ڈو ہے نا وہ تھوڑی ہارڈ ہو رہی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا آئل اپنے آئل اس میں آر ایڈ کر دینا ہے اور اگر آپ کو لگی کہ آپ کی ڈو جو بہت زیادہ پتلی ہے تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا جو نا میدہ آر ایڈ کر دیجئے گا ونڈو ٹو ٹیبل اسپون لیکن پھر دھیان رہے کہ پاودر شگر جو ہے نا اس کی جو آپ کے وہ نہ کہیں کم ہو جائے تو اس لئے اس کی کونسٹینسی بھی آپ نے اس حساب سے صحیح رکھنی ہے کیونکہ اگر آپ میدہ آر ایڈ کریں گے یا آئل آر ایڈ کریں گے تو شگر تھوڑی لو ہو جائے گی تو پھر آپ شگر بھی تھوڑی آر ایڈ کیجئے گا تو اتنا اچھے سے دیکھیں اب اس کو 5-10 منٹس جو ہے نا اس کو اچھے سے مکسنگ کر لینے تاکہ سب کچھ اچھے سے مکس ہو جائے کیونکہ ہم نے جو بھی بیکنی پاودر اور جو سوجی اور جو میدہ ہر چیز جو ڈالی اتنا وہ اچھے سے جو آئل اور شگر کے اندر اچھے سے سب چیزوں کی مکسنگ ہو جائے کیونکہ اس سے کیا ہوگا آپ کی نانگٹائیں ہارڈ بھی نہیں بنیں گی سوفٹ سوفٹ اور جو ہے نا بہت اچھی بیک ہوں گی پھر تو آپ بھلے پتیلی میں بنا لیں بھلے آپ جو ہے وہ اور بھلے بنا لیں دونوں کی صورت میں آپ کی جو ہے نا نانگٹائیں بہت یعنی اور بہت ڈالی لیشن اس کی کو اچھے سے بن جائے مکس کرتا ہم نے اس کو 5-10 منٹس جو رکھتے ہیں اس کو میں نے 5-10 منٹس کو پر کرتے ہیں تو دیکھیں جی اب 15 منٹس ہو گئے تھے ہمیں اس کو پھل کر رکھے ہوئے تو آپ 15 منٹس کے بعد میں نے بسکٹس بنا کے دوروں ٹرے میں رکھنے ہیں یہ میں نے بتاؤن اوون آپ کو بتاؤں گے اور یہ بتاؤن اوون بتاؤں گے اوون آپ نے بنانی ہو تو اوون میں اس طرح آپ بھلے میں رکھنے ہیں اور اگر آپ نے بتاؤن اوون بنانی ہے تو اس میں فائل بھی پچڑھا کر آپ کوئی بھی پلے لیں ٹرے کوئی بھی پلے اس میں فائل بھی پچڑھا کریں میں نے بیزے والی ٹرے لے لیے اور اس میں میں نے بسکٹس پنا کے رہے اب اس میں کیا کریں گے ایک انڈے کی زردی آپ کو رکھو آئے رہے ہیں انڈے کی زردی تو آپ انڈے کی زردی کو اچھی سے پڑے گئے ہمیں کیونکہ ہمیں انڈے کی زردی اس کے اوپر پر یالو پرہ بھنے گے اس کے پر انڈے کی زردی گریسے لگیں اس سے کیا ہوگا اوپر سے پر یالو کلر جو آ جاتا ہے جیسے پیٹیز وغارہ میں بھی آتا ہے تو وہ آ جائے گا اس کے پر کلر تو ہم نے تھوڑی تھوڑی اس کے سائن کریں ہم نے وہ سب بسکٹس کے اوپر لگا 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 سینٹر نیکھیں سینٹر نیکھ اسیس کے سائن کر میں اب ذب acompañہ لگا 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 اگر آپ پاس دوسرے نیگتر ہیں کہ پستہ ہے يہاں خشوک wirt تو بسکٹس確دیں آپ کے اپنی چوائس کو لگا ہے یہاں میں ایک بادام تھے تو مجھے بادام زیادہ اچھے لگتے ہیں میں نے اس کے اوپر بادام ایسے لگا دی اب ہم اس کو ایک پتیلی میں رکھیں گے اس کو پہلے ہم پتیلی کو 5-10 منٹس پر ہیٹ کریں گے اور سب سے آسان میتھڑ یہ ہے کہ میں نے اپنے کوئل کی ایک پتی سے بنا دی گئے اگر آپ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اس کو پکڑیں اور اگر آپ کے سپیس اتنی نہیں ہے کنٹینر بھی جہاں آپ بنا رہے ہیں تو اس کے لئے میں نے فائل پکڑ نہ ہے اس میں کیا ہوگا کہ آپ اس فائل پکڑ کے اوپر ٹرے رکھیں اور اس کو اس طرح آپ پکڑ سکتے ہیں اس کا پکڑ کرنا آپ لوگوں نے ایسیلی اس کنٹینر میں اپنے رگنے ہیں اور اس فائل پکڑ کو بار کو چھوڑ دیں اب اس کو کنٹینر کو ٹائٹ لے آپ نے بند کر دیں اور فلیم جہاں آپ نے نوی رگنے ہیں بس 15-20 minutes اس کو لگیں گے اندر 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 یہ نانتا ہے اچھے سی بے ہو جائے ملک اچھے سکتے ہیں اور اس کے لئے اچھے سکتے ہیں یہ ملک ہے کتنی خسطا اور کتنی خسطا اور کتنی خسطا بڑ گیا کتنی خسطا بڑ گیا دیکھیں کتنی اچھی ان کے لوگ آئے گیا ہے ٹھیک ہے؟ اور اس طرح میں آپ کو توڑ کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں کتنی خستہ اور کتنی کرسکی سی یمی سی جوینہ لگ رہے ہیں ان کی لوگ کتنی اچھے لگ رہے ہیں آپ اس کو ضرور پرائے کیجئے گا اور اگر آپ مطلب جہاتے ہیں کہ اس کو سٹور کرنا تو آپ اس کو کسی کنٹینر میں بھی دو منت کے تک سٹور کر سکتے ہیں ویسے تو ٹائم پیلڈ زیادہ بھی لگ جائے کوئی مسنا نہیں لیکن یہ دو منت کے بعد بجائیں گے کیونکہ یہ اتنی یمی ہوتی ہے بھی دیشیس ہوتی ہے کہ ہر کو اس کو اتنے شوق سے کھاتا ہے دیکھیں پیچھے سے بھی کتنی اچھی طرح سے بیک ہو گئی ہے اور آگے سے بھی اور اس کی کتنی کرسپی دیکھنے میں کتنی یمی اور کتنی اچھے لگ رہے ہیں یہ ہے کہ یہ بچوں کے لیے بہت ہیلڈی فوڈ ہے بچوں کے لیے بھی ہیلڈی پکیز ہیں آپ ان کو بچوں کی لنچ وکس میں بھی ڈال کے دے سکتے ہیں اور بیسے بھی بچے جو باہر کے بسکٹ وغیرہ کھاتے ہیں تو باہر کے بسکٹ وغیرہ کھاتے ہیں اس کے لیے اچھی ہے کہ آپ گھر میں بنا کریں گھر وال چیز کی بات ہی اور ہوتی ہے گھر میں ہر جو چیز ہوتی ہے وہ گھر کی ڈلی ہوئی ہوتی ہے اور باہر کے کوئی جمس نہیں ہوتے تو یہ بچوں کے لیے بھی بہت اچھے ہیں تو یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر اچھے لگی تو ضرور لائک کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اور چینل کا لائک نہیں کیا تو جلدی جلد لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ